بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیالے بیوز کیا حال ہے آپ کے کیسے آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک تھا خوش پاس صحت مالک خیریہ سے ہوں کہ اپنے گھروں میں میں ابھی اپنے اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک تھا کو خیریہ سے ہوں تو آج جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ گوپی ہے جی ہاں ہمارے کچن میں بننے جا رہے ہیں آج گوپی کے پراتھے بڑے مزیدار سب بہت شوق سکھاتے ہیں پنجابی لوگ پنجاب میں بڑی شوق سکھایا جاتے ہیں آپ کے گھروں میں بھی بنتے ہوں گے چلی جلدی سے ٹائم زائے کی بہر ہم اپنے نوٹ کر لیتے ہیں آج کے انگریڈینز تو سب سے پہلے میں نے دو وہ گوپی کے پھولے لیے آپ کو تیسے دکھ رہا ہے نورمل سائز کے گوپی کے پھول تے ان کو کدوگش کر لیا ٹھیک ہے یہ رکھی بھی گوپی نہ مک جائے گا اس میں ہس میں زائے کا لسنگ فائن چوب تقریبا 1.5 ٹی سپون یہ 1 ٹی سپون کر لیں آپ کٹاوہ یہ کٹی بھی لال میچ ہے 1 ٹی سپون پیسی بھی لال میچ ہے 1 ٹی سپون کالی میچ ہے کٹی بھی 1 ٹی سپون حلدی ہے اس میں 1.5 ٹی سپون جائے گی گرا مسالہ اس میں جائے گا 1 ٹی سپون یہ سابود زیرا اور سابود دھنیا موٹا موٹا دونوں کو 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون لے کے اس کو اچھے دا موٹا موٹا کوٹ لیا ہے سابود زیرا اس پر الگ سے جائے گا 1 ٹی سپون اور اس کے علاوہ ہم جائیں گی 3 سے 4 ادت یا 5 ادت جو بھی ہے ہم نے ٹیسٹ کے ساب سے آپ میں نے تقریبا 4 سے 5 ادت لی تھی ہری میچے جو کٹ کے رکھ لی اس کے علاوہ ہرا دھنیا بھی اس میں جائے گا ٹھیک ہے وہ میں نے اب یہاں نہیں رکھا ہے ہرا دھنیا بھی ڈالیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں اس کی پرپریشن جی ویورو سب سے پہلے ہم فلم کو آن کر لیتے ہیں اور اس میں ایک سے دو ٹیبل سون زیادہ نہیں کیونکہ آپ کو پتہ پکانے ہے ہمارے پٹانے شروع ہو جائیں گے گرم کر لیتے ہیں جی ویورو سب سے پہلے ہم لسن جب میں نے آپ کو کہا تھا ون ٹیبل سکو لسن اس میں شامل کریں گے چھٹ چھٹ پٹ ڈال دے جائیں گے اور زیادہ کوپ نہیں کرنا لوگ کچھی کو بھی ڈالتے ہیں با یہ کہ میں ٹھوڑا سا اس کو پکا لیتی ہوں اس کا پکا کے آتا ہے وہ کچھے میں نہیں آتا ہے اب ساتھ ہی ہمارا زیرہ چلا جائے گا 1 ٹیسپون کے کری دونوں کو اچھی طرح پہن کو سکھوڑا سکم کرنے مکس دیں گے ٹھیک ہے ساتھ ہری مرچے چلے جائیں گی سٹی بھی اس کو ہلکا سا پھائی کریں گے کانا نہیں ہونے دینا ہے گوگی کو بھی زیادہ نہیں پکانا کہ پکا پکا بنای نہیں کرنی اس کی کوئی بھی آپ بھونتے ہی جا رہے ہیں اس کو چھٹ پٹ پکے گی یہ دیکھیں ہلکا سا اس کو میں نے فرائی کیا ہے جسٹ اور آپ ہمستے اپنی گوگی کو شامی کر دیں گے گوگی کو فائن چوب کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ ہینڈل کر سکتے ہیں اگر آپ اگر آپ اس میں ہی آسانی ہوتی کدو کش کرنے میں کہ آپ پراٹے کھٹنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں لوگ ایسے بھی کچھی گوگی میں مسارے ڈال کے پکاتے ہیں پھر آپ کے اوپر ہے ہمارے اس کو مکس کر لیتے ہیں ایک منٹ کھلیے اس کو اور چالہ پکایں گے میں اس کو پھائے کر لیا ہے دیرا لسن اور ہری مشو کے ساتھ ہستر زائقہ نہ مک جائے گا میں شامل کر دیا لائمش ڈال میچ نمیچ 1 T. ملک سالیہ کٹی 1 T. خلدی 30 T. 1 ٹی سپون کٹی پھلال مش 1 ٹی سپون اور اسے مکس کریں گے جرہ مسالہ جائے گا 1 ٹی سپون اور جو کٹا و زیرا اور کٹا و دھنیاں ہیں وہ اسے جائے گا جو نوہوں 1-1 ٹی سپون لے لیا تھا اور میں نے ان کو موٹا موٹا کوگلیا تھا یہ ہماری سارے مصالے ہو گئے اب اسے مکس کریں گے ہم تھوڑا سا کوک کریں گے مزید 1-2 منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ تو یہ ہمارا جو میکسٹر ہے گوپی کے پراتھو کا بلکل ریڈی ہو جائے گا جی بیوز اب فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے ٹوٹل مجھے 3-4 منٹ ہی اس کو کوک کرنے میں لگے ہیں اور یہ ہماری جو گوپی کے پراتھو کا میکسٹر ہے بلکل ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر اپنے بنائیں گے پراتھے جی بیوز اب آٹا گون لیتے ہیں آٹے کے لئے میں نے 2 کپ میدہ لے لیا ہے اور 1 کپ normal جو گھر کا آٹا ہوتا وہ لے لیا ہے 1 ٹی سپون اس پہ صال جائے گا ٹھیک ہے اور 1 ٹی بل سپون اس میں آئل شامل کروں گی بس اب اس کو میکس کریں گے اور normal پانی سے ہم normal جسے آٹا گونتے ہم گون دیں گے جی بیوز پیڑے بنا لیا ہے روٹی بے لیا ہے اب اس میں ہم اپنی کریں گی گو بی کی فلنگ جو میکسٹر بنایا تھا ہم نے جتنا آپ کو چاہیے تھوڑا زہرا دینی میں میں نے جو مینشن نہیں کیا تھا ڈال دیا تھا آپ لوگ بھی ڈال لیجیے گا اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے جتنا بھرنا ہے میکسٹر اس میں ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں پھر ہنڈل کرنے میں مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے کنارے تھوڑے تھوڑے چھوڑ دیں میں نے اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہی دفعہ میں جس طرح پر اٹھے بناتی ہوں سنٹر سے اس طرح لائن کھچیں گے اور اس کو اس طرح کر کے روڈ کر دیں گے اس طرح وہ ادھر سے ٹرن کر کے بند بھی کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں ہمارا روڈ بن گیا اور ادھر سے بند کریں گے ہم اپنا اور اس کو ہی نیچے بٹھاتے 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 یہ زبرتستہ یہ دیکھیں ہمارا بڑ گیا پیڑا یہ دیکھیں اب اس کو ہم بیل لیں گے جی بیو اس طوا میں نے گرم کرنے کے لئے چڑھا دیا ہے اب رام سے ہم اپنا جو پراتھا بیلہ اس پر ڈال دیں گے چل جو تھوڑی بہت سیٹنگ کی کسر رائے گی وہ ہم میں ہاتھوں سے کر دیں گے اور یہ پراتھا میرا ڈال چکا ہے اب ایک دم سے اس کو نہیں پلٹیں گے تھوڑا سا اس کو سیکھیں گے ایک طرف سے پھیں ہم دوسری سائد کو ٹرن کریں گے اب اس کو ہم ٹرن کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا ایک طرف سے اچھی طرح پراتھا سکھ چکا ہے اب اس پہ کھی لگانا شروع کریں گے تھوڑا تھوڑا سا یہ میں نے کھی لگا دیا ہے اب اس کو تھوڑا اور سکھنے دیں گے ہم ٹرن کریں گے دوسری طرف جی بیورز یہ دیکھیں زبردست ہمارا گوبی کا پراتھا درکل ریڈی ہے کرسپی کرسپی یم یم یہ دیکھیں اب میں اس کو اپارن ہوں گی یہ دیکھیں جی بیورز یہ تھے آج کے ہمارے زبردست ہے گوبی کے پراتھے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو کسی لگی آج کی ریسپی میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا آپ کی دعا پیار سپورٹ کی ہمیشہ سے مجھے ضرورت تھی آگے بھی ہمیشہ رہ گی انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا میں مجھے آدھ رکھیں اللہ حافظ مجھے آدھ رکھیں موسیقی